اسلام علیکم اس وقت اتنے زیادہ ایشیوز ہیں اتنے مشکل ایشیوز ہیں کہ انہیں ایک وی لاغ کے اندر سمیٹنا یا اس وی لاغ کو بھی کوئی پراپر ترطیب میں دینا ایک سیکنس میں لانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے بٹ آئل ٹرائے میں لیول پیسٹ ظاہر ہے سب سے بڑا پرنسپل کوسٹن آپ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جو ایک وقتی قسم کی ریلیف یہ ریلیز دی ہے جہاں کہا گیا کہ عمران خان رہا ہے ان کی گرفتاری اسلامباد ہائی کورٹ سے غلط ہوئی لیکن پھر ان کو بنی گالہ تک نہیں جانے دیا بلکہ حکم دیا کہ ان کو پولیس لائنز میں رکھا جائے اس کی کیا سگنفیکنٹس اور اہمیت ہے یہ بھلا کس قسم کی تک ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں اور اس کا مطلب ہے کیا اور آگے کیا ہوگا جب آپ سے چند گھنٹوں میں صبح اسلامباد ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو پریزن کریں گے تو وہاں ہمیں کیا اس کی طبق کو رکھنی چاہیے جو ہیں جنرل فیاز غنی اور ان کے چیف آف سٹاف بریگیڈیر جنرل بریگیڈیر آمر قیانی جو ہیں انہوں نے یا تو ریزائن کر دیا ہے یا ان کو ہٹا دیا گیا شاید ایک انکوائیڈی بھی آرڈر ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے ہمیں اس وقت جو سیاسی تبدیلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے پھر یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا بہت ڈیٹیل سے اور پشلا بھی میرا وی لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ مشکل میں کیوں ہیں کیونکہ یہ وہی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے بار بار پاکستان میں مارشلہ لگائے 1958ITA196919771999 اور ویسے بھی جولائے 1977 کے بعد تو آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی واپس بیرکس میں گئی ہی نہیں بلکہ انگری پکڑ کے انہوں نے تمام حکمتوں کو چلایا ہے برائے نام کاسمیٹک ریزنز میں حکمتیں آتی رہی ہیں پرائم منسٹرز اور ان کے منسٹرز یا ان کی کیبنٹ الزام لیتے رہے ہیں حکومت در حقیقت پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نہیں کی ہے تو پھر یہ اسٹیبشمنٹ اس وقت اتنی مشکل میں کیوں نظر آنے لگ گئی ہے اس کی کیا بچائے اور پھر نیشنل پی ڈی ایم کو اتنا غم و غصہ کیوں ہے یا غم و غصہ ان کا سپریم کورٹ کی طرف نکل رہا ہے لیکن کیا محض سپریم کورٹ کی طرف ہے یا اس طرح اس سے زیادہ گہرا ہے اور پھر نیشنل سیکیورٹی کانسل یا کمیٹی کانسل ہی اصل میں ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جو میٹنگ کال کی گئی تھی جہاں پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی بھی میٹنگ کال کی گئی لیکن نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جو میٹنگ کال کی گئی تھی جس میں جیسے کہ یوں نو اس میں آمی چیف کے علاوہ پاکستان ائر چیف پاکستان ایئر فورس کے چیف پاکستان نیوی کے چیف چیف جائمن جوائن چیف سٹاف ڈی جی انٹر سرویسز انٹیلیجنس سب ہی اس کے اندر ہوتے ہیں along with the cabinet foreign minister اسے کیوں call off کر دیا گیا ہے اسے کیوں cancel کر دیا گیا ہے یہ سب issues و questions آپ کے ذہن میں ہیں i will try to answer them to the best of my ability and capability لیکن سب سے پہلے میں اس principal theme کی طرف چلوں جس کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی چیز کو نہیں سمجھ سکتے اور اس کا تعلق ہے ان شہدہ کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ جن کا اب فکر بتایا جاتا ہے کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے کم مدد میں ستر انتہائی قیمتی نوجوانوں نے اپنی اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے پاکستان میں rule of law کی خاطر اور اسے سمجھے بغیر کہ اس کی کیا significance ہے اسے سمجھے بغیر ہم کسی بھی چیز کو نہیں سمجھ سکتے اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں I want to make an admission کے جو لفظ شہید ہے اس کے حوالے سے شہادت کیا ہے اور شہید کون ہے مارٹر کون ہے کون مارٹر نہیں ہے کس کی ہلاکت ہوئی ہے کس کی شہادت ہوئی ہے اس ایک سوال پہ میں ہمیشہ بہت confused رہا ہوں بہت پریشان رہا ہوں جب ہم سکول میں تھے بچون میں تو جو چیز ہمیں سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ شہید وہی ہوتا ہے جو ایک فوج کا سپاہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے borders کا دفاع کر کے جس نے uniform پہنا ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے willingly voluntarily وہ یہ responsibility handle کرتا ہے اور جو اس border کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں انہی کو آپ شہید کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک purely religious definition یا interpretation یا تشریح نہیں ہے مذہب میں شہید کی تو تشریح ہے وہ بہت wide ہے اسلام کے اندر ابراہمک religion میں شہید کا concept ابراہمک اسلام christianity جودیزم میں بھی ہے شہید کا concept christianity میں بھی ہے شہید کا concept اسلام میں بھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ شہید کا concept جو ہے وہ ہندویزم کے اندر بھی ہے سو ہر جو بڑا مذہب ہے دنیا کا وہاں شہادت کا ایک concept ہے اور ہندو بھی شہید لفظ اور martyr لفظ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جو بڑے cause میں جو قربانی دیتے ہیں وہ شہید ہے اور اسلام میں شہادت کے پھر درجے بھی رکھے گئے ہیں مطلب اس میں محض اپنی سنتنت یا اپنی مملکت یا اپنی معاشرے کا defense ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی بہت سے درجات جو ہیں آ جاتے ہیں ان کی details میں بھی نہیں جاتا لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ confusion رہی اور میں نے کم از کم اپنی تھی شہادت کا جو رتبہ ہے یہ جو شہید لفظ ہے اس کا استعمال صرف افواج پاکستان کے یا فوج کے بلکہ ہم نے تو صرف افواج پاکستان کے سپاہیوں کے لیے ہی اور یہ افسروں کے لیے ہی شہید کا term جو ہے ہم نے اس طرح کی سومت سے کہ جب سیاسی حلقوں نے محترمہ محترمہ بنظیر آہ بھٹو کو انہوں نے شہید کہا آہ جیسا کہ بلابل کہتے ہیں تو میں نے ہمیشہ ان کو assassination carefully میں نے ان کی term استعمال کی انہیں murder کر دیا گیا assassinate کر دیا گیا ان کی ہلاکت ہوئی میں نے ان کے لیے شہید کا رفظ استعمال نہیں کیا سومت سو کہ جو میں دنیا نیوز میں تھا تو پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں نے میرے جو چیئیمن تھے دنیا نیوز کے ان سے شکایت بھی کی کہ محید پیرزادہ جو ہے وہ بنظیر بھٹو کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کرتا اسی طرح میں نے ظلفکار علی بھٹو جن کو پھانسی دی گئی سپریم کورٹ کے آرڈر پر ان کو میں نے ہمیشہ ان کو ذکر کیا لیکن لفظ شہید ان کے لیے میں نے استعمال نہیں کیا لیکن آج یہ جو ستر نوجوان جو ہیں ایکزیک فکر نہیں پتا جب وار ہوتی کہتے ہیں truth is the first casualty اس سے پہلے 47 کا فکر ہمارے سامنے آیا پھر ہم نے سنا پچاس سے زیادہ کی تعداد ہے اب ستر کا فکر کوٹ کے اڑا رہا ہے پرائیوٹلی ظاہر ہے کہ حکومت کی طرح سے کوئی confirmation اس کی نہیں ہے لیکن یہ جو ستر نوجوان ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا جو نظرانہ دیا ہے پاکستان میں یہ انہوں نے نظرانہ دیا ہے ظلم کے خلاف چرینی کے خلاف جبر کے خلاف rule of law کی خاطر آئین کی خاطر پاکستان کو ایک تباہی سے بچانے کے لیے میری نظر میں میری interpretation میں یہ جو ستر نوجوان ہیں حیبر پختونکھا کے اور پنجاب میں اور پنجاب سے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ willfully voluntarily یہ بہت دلیر تھے یہ بہت بہادر تھے یہ نہتے نکلے کہیں ہکا دکا کسی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی but in most sets of circumstances انہوں نے پاکستان میں جو ظلم اور جو صفاقی ہے جو tyranny ہے جو جبر ہے جو authoritarianism ہے اس کو انہوں نے challenge کیا یہ باہر نکلے مظاہرے کرنے کے لیے یہ مختلف دفتوں اور installations کے باہر گئے اور یہ اس چیز کو اور ان کو پتا تھا کہ اس میں risks کیا ہیں اور اس کے باوجود یہ نکلتے رہے باوجود اس کے کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دوسری سائٹ سے straight shoot to kill کے order سے because اکثر لوگ اکثر لوگوں کو نوجوانوں کو گولی سر کے اندر لگی ہے اس سے آپ کو clearly پتا چلتا ہے کہ مارنے والے جو ہیں ان کو shoot to kill کے order تھے اور مارنے والے جو ہیں وہ ایک moral impact پیدا کرنا چاہ رہے تھے یہ buildings کا دفع نہیں تھا یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا پہلا تو question ہی رکھتا ہے کہ کیا انسانی جان زیادہ ضروری تھی یا کسی building یا سرکاری املاک کا defend کرنا جو ہے زیادہ ضروری تھا لیکن غور کیجئے تو یہ buildings کا بھی defense نہیں تھا وہ تو تب ہوتا ہے اگر کسی بینک کو کوئی آگ لگا رہا ہو این اس وقت کے اوپر آپ نے fire کرنا ہوتا ہے یہ fires جو ہیں یہ اسی نیچر میں تھے جیسے جنرل بریگیڈیر جنرل ڈائر نے غالباً انیس سو انیس میں جلی والا باغ کے اندر جب اس نے fire کیے اور اخیر چودہ سو کے قریب casualties ہوئی تھی تین سو زیادہ لوگوں کی death ہو گئی تھی لیکن casualties کا مطلب ہے جتنے لوگوں کو گھولی لگی تھی تو جنرل ڈائر کو جب انکوائی میں یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو اس کی explanation کی تھی کہ میں سرکار بریٹش ایمپائر کی moral authority کو restore کرنا چاہتا تھا اور عمرت سر کے اندر مسلمانوں ہندوں اور سکھوں نے جو challenge پیدا کر دیا تھا گزشتہ چند دنوں سے اپنی ایکٹیوزم کی وجہ سے اپنی political protest کی وجہ سے میں اس کو restore کرنا چاہتا تھا اور میں دھاک بٹھانا چاہتا تھا سرکار برطانیہ کی اور بریٹش ایمپائر کی سو جو چیز کی گئی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب کے اندر نوجوانوں آدمی عورتوں کے خلاف یہ در حقیقت ایک دوبارہ سے اپنی روب کو اپنی اپنے خوف کو وہاں پر قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے یہ کوئی building کا different نہیں تھا میں یہ چاہتا ہوں اس point کو یہ analytical point ہے اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے اگرہ ساری circumstantial evidence دیکھیں تو یہاں پر روب اپنی prestige کی خاطر اپنی moral authority کو restore کرنے کے لیے اپنی authority کو impose کرنے کے لیے یہ killing کی گئی ہے کبھی پاکستان اگر civilize ملک بن سکا تو اس چیز کی investigation ہوگی ہونی چاہیے کہ یہ shoot to kill کے orders جو ہیں یہ کیوں دیئے ہیں یہ head کے اوپر گولی مارنے کے orders کیوں دیئے ہیں اور یہی پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ core commander لاہور جو ہیں جناب جنرل lieutenant general فیاض غنی اور ان کے چیفہ staff کو جو ہٹایا گیا ہے جنرل core commander کو ان کی command سے ہٹایا گیا ہے and in reaction to that core commander نے resign کر دیا ہے اس کے بارے میں military کے کم از کم تین sources مجھے یہ confirm کرتے ہیں کہ core commander کے خلاف جو بنیادی چارٹ چیٹ تھی وہ یہ تھی کہ core commander نے اپنی آمی کو لوگوں کے اوپر fire کرنے کی اجازت نہیں دی حالانکہ یہ کہہ داتا ہے کہ ایک پہلا fire core commander کی residence کے اندر سے آیا تھا جس میں غالباً عبداللہ یہ کسی اور نوجوان کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے لیکن core commander نے اپنی formations کو لاہور کے اندر لوگوں کے اوپر straight fire کرنے کی اجازت نہیں دی باقی facts کو آپ لوگ verify کر سکتے ہیں لیکن military sources کا کہنا یہی ہے کہ یہی وجہ سے ان کو command سے ہٹایا گیا اور انہوں نے resign کر دیا اور اسی قسم کا الزام ان کے چیف و سٹاف بگیڈر آمیر قیانی کے اوپر بھی ہے اس کو ذہن میں رکھا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ جو moral order کا چکر ہے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں نے اپنی جان کا بے خطر یعنی بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عقل ہے مہوے تمہا شاہ لبے بام ابھی عقل تو نہیں demand کرتی تھی کہ یہ جائیں ان installations کے باہر اور جا کے اس کو challenge کریں اچھا ایک point ذہن میں رکھیں امریکہ کے اندر بھی جو state department کے لوگوں سے میرا active state department کے لوگوں کے ساتھ میری بات چل رہی ہے for various reasons اور میں مسلسل in discussion رہتا ہوں state department کے لوگوں کے ساتھ american think tank کے لوگوں کے ساتھ american media کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر انہوں نے خود مجھ سے یہ admit کیا ہے کہ شروع میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے لیکن اب سبھی کندنس ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کی ہی اس لیے گئی تھی جس منر میں کی گئی تھی تاکہ عوام کو بھڑکایا جائے ان کو اس فڑکوں پہ لایا جائے ایک کیوس اور انارکی مچائی جائے اس کے بعد ان کو مارا جائے اور مارنے کے بعد ایک یہ پورے سین کریٹ کرنے کے بعد تحریک انصاف کو ایک دہشتگر تنظیم بنانے کا کیس جو ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی اصل میں کوئی اور وجہ نہیں ہے اس کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں چونکہ بڑا بہت بڑا کیس جو ہے کرپشن کا ہاتھ میں آ گیا ہے وہ تو ان کے سارے ایک سو چالیس کے چالیس کیسز پہ جب یہ پروپیگنڈا کرنے پہ آئیں گے تو وہ سارے ہی بہت بڑے لگنے لگ جائیں گے پھر تو عمران خان قاتل بھی ہوگا پھر عمران خان نے توشہ خانہ میں بھی بہت کچھ کیا ہوگا پھر عمران خان نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا لیکن یہاں مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں ہے اس کی میں پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا کسی سیپریٹ وی لوگ کے اندر یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو بہت بڑی انہوں نے ڈسکوری کر لکھی جس میں ان کے لارجر مقاصد تھے ایک چودہ مائے کا جو پنجاب کا الیکشن تھا اس کو انہوں نے دفن کر دیا ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریک انصاف کو انویلڈ کرا دے دیں اس کو دہشت کر تنظیم کرا دیں تیسرا ان کا مقصد تھا کہ اب عمران خان کو آپ پندرہ پندرہ دن کرتے ہوئے دو دو ہفتے کرتے کرتے نیب میں کم از کم ساٹھ ستر دن نیب میں رکھ لیں اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سیکنڈری ڈیڈرشپ ہے شاہ محمد کرشی آسد عمر فواد چہدری اور بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے بڑی کلیر ٹرمز میں کہ وہی عمران خان جو ہے وہ بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے تم لوگ پارٹی کو لے کر چلو اور عمران خان ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس کو واپس نہیں آنے دیں گے تو یہ تین بورڈر ان کے گول تھے اور ساتھ ان کا گول تھا کہ آپ وائلنس کریئٹ کریں کبھی پاکستان اگر ایک سیولائز ملک بن سکا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی اس کی تحقید کریں گے یا پاکستانی آوثر اگر لکھنا چاہیں اس کے اوپر تو وہ بھی اس کی ریسرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ بیگرانڈ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس بیگرانڈ سے آپ کو بڑی انڈیسٹیننگ ہوگی اب میں ایک پوائنٹ کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ کیا تھا جو بالکل ایک کولنگ کی شکل میں ہے جس کو میرا خیال ہے کئی ہزار لوگ جو ہیں پڑھ چکے ہیں وہ واقعی پڑھا ہے آخری لائنگ تک بیکیس پہ سینکڑوں کامنٹ آئے ہیں اور اس ٹویٹ میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شہیر ہیں انہوں نے اپنے خون کا نظرانہ دے کے انتہائی بڑھ لی انہوں نے پاکستان میں رون آف لوگ کو پاکستان کے کونسٹیوشن کو پاکستان کے مورل آرڈر کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہے یہ پچتا ہے نہیں جیوری اس ٹل آؤٹ لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشتگرد تھے یہ آرسنس تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں درجنوں قسم کے آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میڈیا کے ہیں کومنٹیٹر ہیں وکیل ہیں آف کورس پی ایم ایل 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 پی ڈی ایم کے لوگ تو ہیں ہی جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان نوجوانوں نے کیا انہوں نے در حقیقت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ان کوئی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ دہشتگرد ہے میں آپ کو اس کی دوسری لوجک دے رہا ہوں کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ ایک دہشتگرد نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے اس کا تعلق محض عمران خان کی تین دن پہلے کی گرفتاری یا اغواہ سے نہیں ہے اس کا تعلق ان سیریز آف واقعات کے ساتھ ہے جن کا آغاز ہو گیا تھا اپریل دو ہزار بائیس میں جب جب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان میں ریزن وینز لائی گئیں کاسم سوری کو آسد کیسر کو پوری پارلیمنٹ کو تحریک انصاف کو یہ خوف زدہ کیا گیا ڈھرایا گیا پاکستان کے الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹرز کو کہ تم لوگ چونکہ کنٹمٹ آف کوٹ کر رہے ہو پہلے عدالت سے ایک فیصلہ کروایا گیا جو عدالت کی اپنی منشاہ کے خلاف تھا وہ بھی گن پوائنٹ پہ ہی کروایا گیا سمجھا دو جہا کے کرایا گیا اور اس کے بعد پریزن وینز لائی گئی اور ایک خوف کی فضا قائم کی گئی اور پھر مئی دو ہزار جب اس کے خلاف عوام کا رییکشن شروع ہوا تو چوبیس مئے دو ہزار بائیس کے بعد سیریز ایونٹس ہوئے جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف شہید ارشاہ شریف کا قتل ہوا بہت زیادہ میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا مارا پیٹا گیا زدوکوب کیا گیا ڈائریکٹر جو پریزیڈنٹ اب ہیں اے آر وائی نیوز کے اماد یوسف ان کے گھر کا دروازہ ٹھوڑ کے بچوں کے سامنے ان کو لے جا کے بھرنا کر کے ننگا کیا گیا ان کو زدوکوب تو ان کو خیر نہیں کیا تھا لیکن ان کو ننگا کر کے وہاں حراسہ کیا گیا سینیٹر ساواتی کے ساتھ کیا ہوا آیاز امیر کے ساتھ کیا ہوا عمران ریاس کے ساتھ کیا ہوا اور اس میں سینکڑو وہ ان نیم لوگ ہیں جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں جو سکت میرے ناموں میں نہیں یہ وہ سیریز اف ایونٹس ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان میں قانون کی حکومت رول اف لاغ ختم ہو گیا عدالتیں ٹریش ہو گئیں سپریم کورٹ کا کنڈا کر دیا گیا پاکستان کے آئین جو ہے اس کو بلکل ایک ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیا گیا سو ایک پروسس ہے جبر کا ایک پروسس ہے ٹرنی کا ایک پروسس ہے ہیومن رائٹ وارلیشن کا جس کے نزیجے میں پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ریاستی ادارے ہیں ان کی مورل آثورٹی ان کی اخلاقی حیثیت اب تقریباً بلکل ہی ختم ہو چکی اب یہ اپنے آپ کو کہنے کو ضرور حکومت کہتے ہیں لیکن کسی کو یہ حکومت لگ نہیں رہا تو یہ جو وائڈ ہے مورل آثورٹی کا مورل آرڈر کا اس کے درمیان میں سوسائٹی نے رییکٹ کیا ہے وہ جو لارڈ برٹن رسل نے اپنی کتابوں میں لکھا تھا جیسے آئیڈیلز کی کتاب ماریج ان مورل سوسائٹی پہ ٹروت پہ اس میں انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں تیس پینٹس برس سے کم عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاقیات کی جو مورل آثورٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آنسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے اندر آئیڈیلزم ہوتی ہے اور جو لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے جس آدمی کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد سے بچے ہوتے ہیں اس کو اپنے سٹیٹس اپنی پوزیشن اپنی نوکری کو پروٹیک کرنا ہوتا ہے اپنے فیزیکل ایسٹس کو پروٹیک کرنا ہوتا ہے اس کے اندر سے سچ اور اس کے اندر آئیڈیلزم اور سچائی ختم ہونے لگ جاتے ہیں بکوز وہ بہت انسیکیور ہوتا ہے یہ وہ نوجوان تھے جو پاکستان کو بچانے کی خاطر کھڑے ہوئے انہیں شہید کہیں کسی کو اجازت نہ دیں کہ ان کو وہ آرسنس کہے ان کو وہ ان کو وہ ٹیررس کہے یہی تو ہیں جنہوں نے یہ جو ساری چینج جس کا میں بھی ذکر کرنے والا ہوں وہ جو جھٹکا لگایا نظام کو وہ انہی کی وجہ سے لگایا اور یہ بڑا ضروری ہے یہ کوئی خالی عمران خان کی ریلیز کا مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے درمیان میں جن ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پنجاب سے خیبر پختونخواہ سے ان کو رہائی ملنی چاہیے تحریک انصاف کو بار اسسوییشنز کو وکلا کو ان کی خاطر سرگل کرنی چاہیے تاکہ ان کو نکالیں یہ ڈیل ہونی چاہیے یہاں پہ کہ ان کو باہر نکالیں بہرحال ابھی ہم اس ڈیل سے خاصے دور ہیں اب ہم آتے ہیں کہ basically طور پر as per my understanding and as per my knowledge to the best of my کے سپریم کورٹ نے یہ جو یہ جو فیصلہ کیا ہے جس کو وکلا ایک بار پھر مجھے وکلا پہ بڑی حرنگی ہوتی ہے پاکستان کے وکلا پہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ پاکستان کے وکلا نے صرف sections of law جو ہیں اکثر اس میں بہت ہی capable بہت ہی brilliant وکلا بھی ہیں لیکن اکثر جو پاکستان کے وکلا ہیں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ انہوں نے صرف sections of law یاد کی ہے میں کہ section 301 کے کہتا ہے فلان section کے کہتا ہے فلان آئین کا article کے کہتا ہے جو spirit ہے of the rule of law کی جو constitution کی spirit ہے وہ derive ہوتی ہے from the moral order جب کسی society کا moral order ختم ہو جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی spirit جو ہے اس میں کوئی قانون وارہ جو ہے وہ نہیں بچتا اس کی مزید example میں بھی جب ایک پچھلے vlog میں soldier speak کے ساتھ میں نے participate کیا تھا چند منٹ کے لیے میں نے وہاں اسی چیز کو explain کرنے کی کوشش کی تھی کہ ذرا فرق دیکھئے کہ پنجاب کی جو feudal society ہے جس کی representative ہے پنجاب پولیس اس کی اخلاقی کر رہے ہیں دیکھیں اور خیبر پختونخوا کی پنجاب پولیس کی اخلاقی کر رہے ہیں دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پولیس کس قسم کی وائلنس کرتی ہے اور خیبر پختونخوا کی پولیس کا کس قسم کا روائیہ ہوتا ہے وائلنس تو دونوں کرتی ہیں دونوں ہی پولیس وائلنس ہوں گی لیکن جس طرح سے ایک نوجوان لڑکی نے شرم دلانے کے لیے اپنا دپٹا جو ہے وہ پنجاب پولیس سے پھینکا آپ نے دیکھا پنجاب پولیس کے جو وہاں انسپیکٹر ہیں انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا اسلام کی نفی آئین کی نفی قانون کی نفی انسانیت کی نفی کون دیتا ہے یہ ویلیوز فیوبل کلچر جب تک پنجاب کے اندر فیوبل کلچر کے خلاف ہم جدوجہد نہیں کر سکیں گے اور پنجاب کی پولیس کی ریفارم ہول سے نہیں ہوگی سٹارٹنگ فارم دیر اکیڈمیز ان کو رول آف لاب سکھائیں گے نہیں ان کو انسانیت آپ سکھائیں گے نہیں اتنی دفعہ آپ نے اور پھر وہ دیکھیں جو ویلچئر میں خاتون ہے اس کو کیسے انہوں نے ویلچئر سے نیچے پھینکا کیسے اس کو یہ گھسیٹے میں لے کے جا رہے ہیں یہ ساری ویلیوز ہیں فیوبل کلچر کی یہ ویلیوز ہیں جو پنجاب پولیس کے اندر پائی جاتی ہیں میں نے پڑھا تھا کہ اور میں نے بہت اس پر یعنی پڑھا بھی ہے اس کو دیکھا بھی ہے میں نے جرمنی میں ٹریول بھی بہت کیا جرمن جو ہیں وہ ان کے اندر بڑی ریسزم پائی جاتی تھی پر سیکنڈ ورل وار کے بعد جرمن سوسائیٹی کو ریفارم کرنے کا ایک ہول سیل پروجیکٹ انیشیئٹ کیا گیا تو ایڈوکیشنل انسٹوشن سکولز تو چرچ تو کالجز اور اس کے نتیجے میں آپ کسی جرمن سے لاکھ ڈسکس کریں سیکنڈ ورل وار کو ہولوکاسٹ کو ابھی آپ کو کوئی بھی جرمن نہیں ملے گا جو ہولوکاسٹ کو یا جو کچھ جیوز کے ساتھ ہوا ہے جو نازیز نے کیا تھا وہ اس کو ڈیفرنڈ نہیں کرے گا جو صرف ایک نیو نازی پارٹی ہے شاید اس کے لوگ کریں ادھوائیز جرمن پڑھا لکھا آدمی وہ ڈپرومیٹس بھی ہیں وہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں وہ یونیورسٹی کالج کے سٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بہت نفرت سے اپنے پاسٹ کو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں وہ نازی پارٹی اور اس کی حرکتوں کو ہٹٹر کی حرکتوں کو اون نہیں کرتے مجھلن دنیا کے اندر آپ کو ہٹٹر کے لیے بڑی سمپتھی مل جائے گی because of the because of the hatred against the against the British Empire and because of the hatred against whatever imperialism is اب اس میں میں ایک دو اگزامپل اور دوں کہ یہ ہمارے ہاں بکلا یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے سیکشن کوٹ کر دینے میں اور عدالتوں کے اندر کوئی طاقت ہے عدالتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے عدالتیں تو بسیکلی صرف ایک پلاتفارمز ہیں جو اسے کہتے ہیں interpretation کرتے ہیں قانون کی اگر آگے ان کے فیصلے کو ماننے والا ہی کو نہ ہو اگر آگے society کے اندر کوئی ضمیری نہ ہو اس کے اندر کوئی implement کرنے والا کوئی نہ ہو تو عدالت تو بالکل ایک مطلب آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں you can very well see کہ یہ بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بھی نیچر کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میرا مقصد سمجھانا ہے چیزوں کو میں دو ایکزامپلز آپ کو دوں گا moral authority کے defense کی جب امریکن civil war ہوئی اٹھارہ سو اکسس سے اٹھارہ سو پیسٹ کے دیمان principal issue کیا تھا بہت سے issues سے لیکن principal issue یہ تھا کہ جو industrial north تھا اس کی value system change ہو گئی تھی وہ morally یہ سمجھتا تھا کہ slavery جو ہے وہ انسانیت کی توہین ہے اور اس وقت کا جو امریکن president تھا ابراہم لنکن ابراہم لنکن نے اس پہ position لی قانونی طور پہ constitutionally speaking legally speaking جو south کی اس وقت چھے states تھیں جس میں ٹیکسس تھا جس میں virginia تھا جس میں غالبا ساؤت یا north carolina وغیرہ تھے اور لیوزیانا تھا ان کے پاس قانونی constitutional حق تھا کہ وہ امریکہ کی فیڈریشن کے ساتھ United States of America جو تھا اس سے الگ ہونے کا ان کے پاس right تھا یہ ان کا قانونی حق تھا لیکن north نے ان کے خلاف جنگ لڑی یہ امریکن تاریخ کی اور دنیا کی تاریخ کی بہت ہی انسانی جان کے حوالے سے بڑی مہنگی جنگ تھی جس میں اب اب three quarter of a کیا کہیں گے تین چوتھا یہاں three quarter not quarter three quarter of a million almost ساڑھے چھے لاکھ سے سات لاکھ لوگ جو ہیں ان کی اس میں ان کی اس میں اس میں جانوں کی ڈیتھ ہوئی جبکہ امریکہ کی عبادی بڑی کم تھی it was two percent of the American population اور یہ ایک moral principle کے اوپر جنگ ڈڑی گئی جس کے بعد دنیا سے بتدری سلیوری کا خاتمہ ہو گیا دوسری جنگ جو بہت ہی important ہے second world war جس کو بالکل اس طرح سے نہیں دیکھا گیا پاکستان کے اندر خاص کر کے اس کو بحض ایک strategic conflict نے دیکھا گیا وہ strategic کے علاوہ moral جنگ بھی تھی because nazi جمنی کے اندر جو values آئی تھی against the minorities against the jews against all kind of minorities وہ خالی جیوزی سے نفرت نہیں کرتے تھے وہ سلیوک سے بھی نفرت کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بلانڈ بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے یا جو جرمنک بلڈ جن کے اندر ہے وہ superior ہیں اور وہ اپنے آپ کے بقابلے میں صرف انگریزوں کو برابر سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے آخری وقت تک انگریزوں کے ساتھ softness دی رشن کے ساتھ سلاوک کے ساتھ پولش کے ساتھ دو شدید نفرت کرتے تھے یہ جو جنگ تھی یہ moral values پہ لڑی گئی یا اگر اگر ہٹلر اور جرمنز کامیاب ہو جاتے اس جنگ میں دنیا بالکل مختلف ہوتی اس جنگ میں چار لاکھ امریکی سپاہی جو ہیں گئے تو ملین سے four hundred thousand American soldiers laid down their life اور یہ بڑا ایک important element ہے جس کو جو لوگ western history کو پڑھتے ہیں اب میں آتا ہوں with this background you can understand کہ کیا ہوا سپریم کورڈ اور پاکستان کے اندر کوئی legal قانونی decision یہاں پہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کے سارے وقلہ بہت تعریفیں کر رہے ہیں بہت زیادہ television channels پہ بیٹھے پہ بات کریں ایک political deal یہاں پہ ہوئی ہے establishment کی establishment کی طرف سے ایک طرح کا tacit approval ملا ہے سپریم کورڈ کو اور اچھا یہ بھی معنی میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ ایک دن سے وہ police lines میں نہیں تھے وہ inter services intelligence کا جو apara کا headquarter ہے وہاں انہیں رکھا گیا تھا وہاں عمران خان کے ساتھ negotiate کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایک ویڈیو message issue کریں خیبر پختون خان میں خاص کر کے نوجوانوں کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں اور ان کو کہیں کہ وہ پور امن رہیں وہ مظاہرے ختم کریں وہ واپس چلے جائیں اس فرقوں سے کیونکہ خیبر پختون خان میں دونوں ہی جگہ لیکن پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختون خان کے جو political situation تھی وہ بہت خراب ہو چکی تھی یہ جو ستر کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں اس میں سے majority خیبر پختون خان میں ہوئی ہے اور وہاں کا جو پورا political ڈھانچہ ہے وہ نیچے سے disturb ہو گیا اب یہ بھی ایک بہت important فرق جو میں نے پہلے میں نہیں کہہ سکا کومنٹ میں کہ خیبر پختون خان میں جو بنیادی فرق ہے کہ خیبر پختون خان کے جو پشتون ہیں وہ پنجاب کے عام آدمی کے مقابلے میں پڑھے لکھے پنجابیوں کو چھوڑ کے عام آدمیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ آزادی سے سوچ سکتے ہیں because وہ ایک زیادہ evolved tribal structure کا حصہ ہیں as compared کے جو پنجاب کا اور سندھ کا جابرانہ feudal نظام ہے جس کے وجہ سے پنجاب کے گاؤں کے یہ چھوٹے شہروں کے لوگ جو ہیں ان کی کوئی بھی political thought ان کی نہیں ہے وہ اپنی ہی برادریوں میں اور اپنے feudal ڈھانچے کے اندر پھسے رہتے ہیں لیکن خیبر پختون خان کے اندر یہ جو پوری جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت برا اثر ہوا ہے اور establishment نے realize کیا ہے کہ شرارت تو انہوں نے خود کی تھی یہ خود ہی چاہتے تھے کہ یہ instigate کریں لیکن جو results نکلیں ہیں اس کے خیبر پختون خان میں وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے یہ گھبرا گئے اور گھبرا کے ان کا last recourse یہ تھا کہ chief justice پاکستان جو ہیں جو ہماری understanding ہے جو information بھی understanding ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی حل نکالیں اور یوں یہ chief justice نے ایک حل نکالنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے یہ کوئی final outcome نہیں ہے یہ محض ایک temporary relief ہے کیونکہ دونوں سائیڈیں اپنی اپنی positions کے اوپر کھڑی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ غلطی کرنے والے جو ہیں انہوں نے اپنی غلطی سے کوئی بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے اب اس حل نکالنے میں آپ جب اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ chief justice نے جو panel بنایا اس میں کس طرح سے آتھر من اللہ صاحب کو لائے گیا جو کسی تک کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کیم کو بیلانگ کرتے ہیں وہ قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو ساتھ اب اس decision میں لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھی عمران خان کو آپ نے رہا بھی کیا اور پھر کہا ہے کہ فون بھی استعمال کریں لوگوں سے ملیں لیکن آپ نے ان کو کہا ہے کہ پولیس لائن میں بھیج دیں پولیس لائن میں اس لئے بھیج دیں کہ chief justice اور پاکستان نے negotiate کیا ہے اس لائبشمنٹ کے ساتھ کیا کہ میں ان کو آئی ایس آئی کے ہیڈپورٹریز میں تو نہیں رکھ سکتا بکہ اگلے رہا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہیں وہ ریلیس کرنے کے لیے تیاری نہیں ہیں اس لئے یہ فکشن create کی گئی ہے کہ عمران خان رہا تو ہو گئے ہیں لیکن عمران خان ابھی بھی سپریم کورٹ کے جو ہیں کسٹڈی میں ہیں ان کو پولیس لائن میں بھیج دیا گیا تاکہ کم از کم آپ ایک سمبلنس پیدا کریں تین قسم کے وہاں پہ flawed messages آتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا گیا ہے یہ اس لئے بھی کیا گیا کہ ان کو کوئی ریئریس نہ کر لے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ ان کو بھی رہائی دینے کا مسئلہ بھی ابھی اس میں negotiation ہو رہی ہے ابھی اس میں jury is still out کہ کل ان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے بیل ملتی ہے یا وہاں پر دوبارہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ جو اٹھانے کا طریقہ تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے جب ان کو رینجرز مارتی مارتی اٹھا کے لے گئی ڈائری روم سے وہ غلط تھا لیکن گرفتاری جو ہے وہ قانونی طور پر صحیح ہوئی تھی تو جوری is not out وہ جو ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز وہ میں اس لئے نہیں کہتا کہ مجھے محمود کے ساتھ یا آیاز کے ساتھ کوئی بہت مرا مسئلہ ہے وہ میں صرف ایک critical analysis کو support کرنے کے لیے گا تھا کہ آپ کے اندر critical analysis کی ability ہونی چاہیے کہ وہ کہانی صحیح نہیں ہے وہ اس لئے نہیں کھڑے ہوگئے تھے ایک صف میں because اسلام کا بہت خوف تھا محمود از نبی کو یا اسلام کی equality تھی وہ اس لئے ایک صف میں کھڑے ہوگئے تھے کہ محمود ایاز وہ lovers اور وہ out of love اس کو ایک بہت زیادہ importance دیتا تھا بعد میں اس نے لاہور کا governor کی اس کو بنائے تو یہاں پر غلط سامی میں نہ رہے ہیں یہاں بھی عادی ہی deal ہوئی ہے اور much remains to be seen کہ کل اسلام آباد ہائی court کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ بڑا depend کرے گا کہ میڈیا اس کو کیسے present کرتا ہے اس کے اوپر کیا position لیتا ہے آج رات ساری کیا deal اس کے حوالے سے ہوتی ہے اور پھر یہ بھی کہ جو 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 بار associations ہیں کیونکہ ساری کہانی consciousness کی ہے ساری کہانی انسان کے ضمیر کی ہے انسان کے شعور کی یہ لڑائی ہے یہاں پہ جس کے اندر جانے بھی ضائع ہوئی ہیں یہ جانے ہرگر ضائع نہ ہوتی اگر پاکستان کی بار associations و وقلہ تحریکوں نے اتنی منافقت کا ثبوت نہ دیا ہوتا اگر وہ اتنے کمزور نہ پڑے ہوتے اگر انہوں نے اصول کو سپورٹ کیا ہوتا تو یہ ان ستر نوجوانوں کی جانے ضائع نہ ہوتی because جب ان وقلہ برادری نے جب بار associations نے جب عدالتوں نے rule of law کو surrender کر دیا جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے moral order کو انہوں نے collapse ہونے دیا تو یہ نوجوان نکلے اور جس طرح سے امریکہ نے اور مغربی دنیا نے جس طرح سے north نے ابراہم لنکن کی forces نے ایک moral order imposed کیا تھا سلیوری کے خلاف ان نوجوانوں نے پاکستان کے نظام کو زندہ رہنے کا موقع دیا ہے otherwise گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں یہ order جو ہے political and moral order جو ہے وہ بالکل تقریبا تقریبا collapse جو ہے وہ کر چکا ہوا تھا تو ابھی میں نے خاصہ آپ کو اس کا explain کر دیا ابھی تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی establishment جو ہے جس کو request کرنی پڑ گئی سپریم کورڈ پاکستان کو ہمیں کو راستہ اس سے نکال کے دکھائیں کیونکہ پورا راستہ انہوں نے نہیں نکالا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ core commander لاہور جو ہیں ان کو برطرف کیوں کیا گیا ان کی command اس لیے رکھی گئی کہ انہوں نے directly گولی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا یہی confirm کرتے ہیں military کے source سے اسے clearly پتا چلتا ہے کہ جو top high command ہے جنرل آسم مرید کے ساتھ آسم مرید صاحب کے ساتھ اس نے کسی قسم کا بھی کوئی وہ withdraws نے نہیں کیا وہ بھی اپنا راستہ نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں اب کیوں پاکستان کی establishment جو نہیں سمجھا دارا اتنی مشکل میں پڑ چکی ہے میرا context آپ کو مدد کرے گا سمجھنے کے لیے پاکستان کی ہمیں 1958 کے circumstances کا تو نہیں پتا لیکن i can confirm کہ 1977 1977 اس کے بعد 1969 1969 1977 and 1999 یہ تینوں جو instances ہیں جہاں پہ marshall intervention ہوئی ہے یہاں پر military intervention کرنے والے اور marshall لگانے والے جو ہیں they are on the right side of the moral authority because عوام کی right side پہ تھے constitutionally وہ ہر دفعہ غلط تھے تو جب آپ اس کو constitutional history کے point of us سے دیکھیں گے تو ظاہر انہ نے بہت غلط کیا لیکن یہی وہ difficult چیز ہے جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے because 1969 میں لوگ سڑکوں کے اوپر تھے student کی اور labor movement تھی جس کو ذرفہ کارلی بھٹو لیڈ کر رہے تھے ایوب خان کی moral authority ختم ہو چکی تھی اور جب انہوں نے فوج کو بلانا چاہا تو جنرل یاہیہ نے ان کو کہا کہ you should step aside and this is how ایک military transition ہو گئی from جنرل ایوب to جنرل یاہیہ 1977 میں ظلفہ کارلی بھٹو بہت popular leader تھے constitutionally بالکل مارشلہ نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن ان کی moral authority ختم ہو گئی پی این اے کی movement کے نتیجے میں جس کے پیچھے شاید اس وقت کی intelligence community کھڑی بھی تھی اور as a result of the collapse of the moral authority جہاں military intervention ہوئی تو اس military intervention کو public popular support ملی because اس کو نجاد ہندہ یا اس سیویر کے طور پر دیکھا گیا یہی صورتحال 1999 میں تھی جب public نے اور political parties نے اور میڈیا نے welcome کیا جنرل مشرف کی military intervention کو وہ legally and constitutionally وہ بالکل flawed تھی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن ابھی کیا صورتحال ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ unlike 1969 1977 and 1999 جو military intervention کریں گے تو کس چیز کی کریں گے because military اس پیڈیم کی collapsing political order کا حصہ بن چکی ہے بدقسمتی سے یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں پہلے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک collapsing political order military نے ہمیشہ intervene کیا ہے ایک collapsing political order کو remove کرنے کے لیے replace کرنے کے لیے اور military intervention کا جواز یہ تھا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب military کو آ کے سسٹم کو سنبھالا دینا پڑے گا یہاں بات کتنی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ military establishment ایک گرتے ہوئے نظام کا حصہ بن چکی ہے اسی لیے میں نے بارہا اپنے وی لاغز میں کہا شاید میں سمجھا نہ سکا ہوں کہ military کو اپنے آپ کو پیڈیم کے اس گرتے ہوئے ڈھانچے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے سو ابھی military جو ہے وہ اس لیے بہت بری طرح سے اس پورے crisis کے اندر فس گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی moral authority ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر state کی moral authority جو ہے وہ collapse کر گئی ہے اب اس کا hundred percent حل election بھی نہیں ہے لیکن election اس میں ایک جسنا سے سپریم کورٹ نے یہ کہلیں کہ ڈراما سا کیا ہے سو امران خان کو release کرنے کا اسی طرح election ایک cover دے سکتے ہیں اس political deal کو پاکستان کو ایک political deal چاہیے جس میں دو بڑے political player ہیں ایک طرف پاکستان کی military establishment ہے دوسری طرف امران خان کی تحریک انصاف ہے تیسرا بڑا player اس وقت پاکستان people's party ہے پھر چھوٹے players ہیں مولانا ہیں اب اس وقت تو پی ایم ایلن کا قد جو ہے وہ مولانا کی پارٹی سے بھی کم ہے کیونکہ مولانا کی اس وقت کا پھر کوئی سپورٹ ہو خیبر پختونخہ کے tribal areas میں مولانا پی ایم ایلن کی تو سواری سپورٹ ان واقعات یہ جو ہوئے ہیں اٹھالیس گھنٹے بالکلی ختم ہو چکی سو ونس اگین as you can see very well یہ جو سارے میرے خلاف وقواست کرتے رہتے ہیں میں پاکستان کی establishment کے یہ عام forces پاکستان کے خلاف نہیں ہوں میں پاکستان کی عام forces کا سب سے بڑا حمایتی ہوں میں ان vested interest اور ان جو penetration of interest ہوئی ہے یہاں پہ جو elite capture کے خلاف میں نے position لی ہوئی ہے اور میں نے آپ نے میرا tweet دیکھی لیا ہوگا کہ یہ کتنے بے وکوف ہیں and i hope کہ یہ وہ بے وکوفی نہ کریں جس کے لیے میں نے انہیں وان کیا ہے پھر اس کے مزید بات کروں گا ایک پورا dedicated میں کوشش کروں گا اس حوالے سے بات کروں thank you